بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین ستین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین قتیجہ شاہ کا جیل سے گھر تک کا سفر شروع ہو گیا ہے کس طرح سے یہ آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو تیبہ کے حوالے سے بتاؤں گی تیبہ راجہ جس کے حوالے سے کافی دنوں سے آواز اٹھائی جارہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بیس کے قریب دن ہو گئے ہیں یہ تیبہ راجہ دیگر کارکنان کے ساتھ خواتین کارکنان کے ساتھ جیل میں ہیں اور گزشتہ روز میں نے آپ کو شاکر آوان جو ہیں ان کا میں نے آپ کو انٹرویو بھی سنوایا جو کہ جیل میں کچھ ان خواتین سے مل کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے کس طرح سے یہ وہاں پر رہ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں جیل میں ایک دن رہنا بھی بہت مشکل ہے اٹھارہ انیس دن اس طرح سے رہنا بغیر کسی وجہ کے بغیر شناک پریٹ کے اور جب بھی عدالت پوچھتی تو کہا جاتا ہے کہ ابھی ان کی شناک پریٹ کرنی ہے تو یہ تمام طرح معاملہ کیا ہے اور آج تیبہ راجہ سے کچھ وہاں پر موجود ریپورٹرز کی بات ہوئی انہوں نے وہاں پر ان کو کچھ ایکسکلوز باتیں بتائی ہیں ایسی ایکسکلوز باتیں جو ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھی ان کے ساتھ جیل کے ادر سلوک کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے اور تیبہ اپنے باپ سے ناراض کیوں ہے یہ سب کچھ آج آپ کو بتاؤں گی پہلے ختیجہ شاہ کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ختیجہ شاہ کا کیس جو ہے ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی ختیجہ شاہ ایک ایکس چیف کی آرمی چیف کی نواسی اور ایکس منسٹر کی سلمان کی سلمان شاہ ان کا نام ہے ان کی یہ بیٹی ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگ پڑے حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا اس کلاس کو بھی اس طبقے کو بھی ٹچ کیا جائے گا لیکن اس وقت جو دکھائی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ختیجہ شاہ کو تھانے میں بھی رکھا گیا ایک رات پھر اس کو جیل بھی منتقل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو کسی طرح کی کوئی فسلیٹی تو نہیں دی گئی بڑے بڑے لوگوں نے اس کی سفارش کی چاہے وہ نون لیگ سے ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا میرے کچھ ذرائع نے بتایا کہ وہاں کے اسپطال میں اس کو منتقل کیا گیا جہاں پر اسی ہے بیڈ ہے لیکن پھر بھی جیل تو جیل ہی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں منتقل کیا گیا لیکن میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے منتقل کیا گیا جیل کے ہاسپیٹر میں اس کے بعد اب ایک بڑا ریلیف جو ہ میں سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آغاز میں جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں یہ جو خاتون ہے سفید لباس میں یہ ختیجہ شاہ ہے ختیجہ شاہ کو آج عدالت میں لائیا گیا اس سے پہلے جو گزشتہ روز سماعت میں لہور ہائی کورٹ میں ہوا کیا کہ جب ختیجہ شاہ کو ختیجہ شاہ کے حوالے سے جب یہ کیس چلنا تھا اور ان کو نہیں لائیا گیا تھا تب بھی یہ اٹھایا گیا نقطہ ان کی طرف سے ان کے وکیل کی طرف سے کہ ختیجہ شاہ کو شناخ پریٹ پر جیل بھیجا گ گیا تھا پہلے تو اس کے بعد انہیں شناخ پریٹ پر جیل بھیجا گیا تھا لیکن اس کے بعد پولس نے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ چونکہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا اس وجہ سے ختیجہ شاہ کی حراست جو ہے وہ غیر قانونی ہو گئی اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ درخواست کی گئی کہ ختیجہ شاہ کو جلد جل رہا کیا جائے اس کے بعد اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شناخ پریٹ کا جو عمل ہے وہ ہوا تو ہے لیکن اس پہ ختیجہ شاہ کو اس اشراف تو نہیں کیا گیا لیکن ختیجہ شاہ کے جو موبائل فون ہے وہ جو کالز ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انٹرسپ کی گئی ہیں اور وہ ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن اس کے بعد دوسری بڑی چیز جو ہوئی ہے جو بتا رہی ہے کہ ختیجہ شاہ کا جیل سے گھر تک کا سفر شروع ہو گیا وہ یہ ہے جناب کی ان کے والد جو ہے سابق وزیر خزانہ سید سلمان علی شاہ ان کے حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوتی ہے اور ان کے اور ان ان کے اہل خانہ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سے متعلق یہ درخواست دائی کی گئی تھی اور اس درخواست پر جب سماعت ہوتی ہے جس میں جج جسٹس انوارو الحق ہوتے ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے جناب کے ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ایڈیشنل ایڈیشنل ایڈی وہ پیش ہوتے ہیں اور زہی سی بات ہے پنجاب حکوم حکومت کا سٹانس ان کے لیے کیا ہے بڑی اہم بات ہے ان دو باتوں کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو تیسی بات کو دی سمجھ آ جائے گی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ای جی صاحب نے پیش ہو کر کہا کہ سید سلمان شاہ ان کے بھائی اور ان کے دماغ پر کوئی مقدمہ نہ مقدمہ درش نہ ہونے کی تفصیلات ہیں ہمارے پاس اور اسی سے متعلق ریپورٹ انہوں نے عدالت میں پیش کر دی یعنی کہ کسی بھی قسم کا مقدمہ پنجاب حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے سید سلمان شاہ یا ان کی فیملی پر نہیں ہے اس کے بعد خدیجہ شاہ کی حوالے سے جو یہ پوائنٹ عدالت میں اٹھایا گیا اور پھر ان کے جو تعلقات احصر احصر ہے وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ان قریب خدیجہ شاہ کا گھر کا سفر شروع ہونے والا ہے جبکہ احکامات بہت سخت ہیں لیکن اس کے باوجود معاملات تھوڑے ان کے لیے آسان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یعنی کہ جن کے نہ والد ا جن کی نانا جو ہیں وہ ایک ساروی چیف ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا آج ان لوگ کا گروہ بھی پورا پہنچتا ہے گروہ میں کہوں گی خواتین ہے کافی ساری اور مرشلہ میں کہتی ہوں کہ بڑی نگر خواتین ہے جس طرح سے آئی ہیں وہ اور جتے کونفیڈنس کے ساتھ آئی ہیں جو ان کی باڈی لانویش تھی that was excellent اللہ تعالی رحم کرے سب کے اوپر میں آخر میں ابھی ایک ویڈیو بھی لگاؤں گی اس میں آپ سنی کہا کہ خدیجہ شاہ نے بختبند گاڑی کے اندر سے مازد کے ساتھ تیبہ راج نے گاڑی کے اندر سے سنم جاوید نے گاڑی کے اندر سے کیا کچھ کہا اور عدالت کے اندر پہنچ کر عدالت کے باہر کھڑیوں کے صحافیوں کو جیل کے اندر ہونے والے سلوک کے بارے میں کیا بتایا اور عمران خان جو ان کی بیٹی کے ساتھ ملتے ہیں سنم جاوید کی مازد کے ساتھ سنم جاوید کی بیٹی کے ساتھ ملتے ہیں وہ تمام چیزیں بھی جو ہیں میں آپ کو ذرا ابھی دکھاتی ہوں لیکن ویڈیو کے آخر میں لیکن ابھی ذرا میں آپ کو کچھ ایک دو خاص باتیں بتا دوں سب سے پہلے تو یہ کہ جس سنم جعوید جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے وہ سارے منازعے کیپچر ہوتے ہیں اس کے بعد سنم جعوید سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا گیا دیکھیں ہمیں ہر سائٹ کی ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے غلط ریپورٹنگ اپنے جذبات میں بہکے نہیں کرنی ہوتی سنم جعوید نے وہاں پر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے کیا جیل کے اندر تو اس نے کہا ہمارے ساتھ سلوک برا نہیں کیا جا رہا لیکن ہمارے سلوک ہی یہ ہے کہ ہمیں جیلوں میں بند کیا گیا ہے ہمیں ناحق جیلوں میں بند کیا گیا ہے تو اور اس کے وقت میں اپنی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے یہ بھی ریپورٹ کیا کہ چونکہ ان کو جب عدالت لایا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا بیان دیں گے تو آپ کا چھوٹنا آسان ہو جائے گا اس لیے انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے لیکن ایک میری اپنی بھی observation ہے اور میں غلط بات نہیں کروں گی میں نے جب observe کیا تو جو سرم جاوید کی body language تھی جو اس کے ساتھ موجود جو خواتین تھی ان کی جو body language تھی وہ یہ ضرور بتا رہی تھی کہ سلوک کوئی برا اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح کا ہم لوگ expect کر رہے تھے خدا نا خاصتہ دکھائی دے رہے کہ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا ہاں یہ بات اس کی درست ہے کہ جس طرح سے جس بنیاد پہ اور بغیر کسی کاروائی کے بغیر شناک پریٹ کے ان کو وہاں پہ جو رکھا گیا ہے اور جس طرح سے رکھا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ ہی سب سے بڑا برا سلوک ہے اپنے آپ میں تو اس بات کو اچھا دوسری بات یہ کہ سرم جاوید جو ہے اپنے والد سے ناراض کیوں ہے یہ ان کے والد نے خود بتایا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے پورے ایک سال سے مجھ سے ناراض ہے ابھی سے نہیں پورے ایک سال سے مجھ سے ناراض ہے اور اس کی وجہ انہوں نے بڑی حیرت انگیز بتائی وہ کہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے میرے گھر بھی نہیں آتی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے لیڈر کو برا کہا وہ کہتے ہیں کہ میرے نظریات ہیں کہ ملک میں بائے بازوں کی سیاست ہونی چاہیے انتہا پسندی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے والد کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں کی تو اور میری بیٹی جب یہ باتیں سنی تو اس کو یہ بات اصل نہیں آئی اور اس اور ایسے وہ پورے سال سے مجھ سے ناراض ہے یہاں تک کہ وہ میرے گھر ہی نہیں آتی کہ آپ نے میرے لیڈر کو برا کیوں کہا ہے اچھا اس کے بعد سرم جاوید کو جس وقت گاڑی میں بکتہ بند گاڑی میں لے جائے گیا میں نے وہاں بھی اس کی باڈی لانیج نوٹ کی دیکھیں ایک انسان جس طرح سے بولتا ہے اس کے بولنے کا انداز بتاتا ہے اور اب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ بہتر جج کر سکتے ہیں یا بہتر جج کر سکتے ہیں انیس دن سے اپنے ماباپ کو پریشان دیکھ رہی ہے جانتی ہے کہ وہ بہت پریشان ہے آ رہے ہیں بار بار ان کی آنیا جانیاں بھی دیکھ رہی ہے اور اس کے باوجود جو ہے اس نے بلکل وہ جیسے کہتے ہیں کہ جھکنا نہیں ہے جھکنے نہیں والی بات دکھائی ہے اس نے اور جتنے گنکے کی جوٹ پر اس نے بات کی ہے تو اسے ایڈمائر کرنا تو بنتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کی والدہ بہت روئی ہے میں نے آپ کو پیچھے ان کی ویڈیو بھی سنوائی تھی کہ کس طرح سے وہ رو روکے کہہ نہیں تھی کہ جو بھی ہوا جو بھی ہوا بس میری بچی کو چھوڑ دیا جائے آلیا حمزہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی سنم جاویب بھی موجود تھی اور اس گاڑی کے اندر سے انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی لوگ ہیں نا یہ تو سب بھاگ ہے یہ سب بھی ہو رہے ہیں کتے دن ان کو جیل میں رکھا یہ سارے بھاگ گئے ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو یہ باتیں تو ابھی میں ویڈیو لگاتی ہوں آپ اس میں سنیے گا اینئی ویڈیو کسی حد تک مجھے باری لینویج دیکھ کر یہی لگا کہ ابھی بھی جو جی جان باقی ہے اندر اور جو جذبہ موجود ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں وہ والا ناروہ سلوک جس کا کہ بار بار ذکر کیا جا رہا تھا وہ نہیں کیا میں ایک بار پھر کہوں گی کہ غلط ریپورٹنگ نہیں کر سکتے کہ اچھے گھروں کی خواتین ہے اچھے گھروں سے مطلب یہ ہے کہ بائزدد گھر آنے کوئی خواتین ہے میں نے دیکھا ان میں سے کہ ایک خواتین جو ہے جس طرح سے وہ آئی تھیں جو ان کا ایک گیٹ اپ تھا وہ بتا رہا تھا ٹھیک ہے آپ ایک پروسیشن میں آپ شامل ہوئی ہیں آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں آپ کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو اس طرح سے رکھنا جو ہے یہ سخت زیادتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ لطیق خوصہ صاحب نے بھی اس کے پر بات کی انہوں نے کہا کہ زیاؤلحق کے دور میں بھی مردوں کے ساتھ تو کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بوروں کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے یہ ویڈیو دیکھئے گا اپنا بہت خیال اٹھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ مکلی باتیں چلنے کی جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تقلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے گھر چیٹ کے لائیں گے اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تقلیل کریں اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں لانا صاحب کو اپنی تکلیا لگتے ہیں بسے کس تکلیاں میں ہیں آپ نے جیلے کو کتال پر صاحب آپ کی تو تھائلنٹ دے گا سارے بھاگ جائیں گے سارے مردوں سے اورتے بھاگ اپنی تکلیاں اورتے بھائیت بھائیت سائیتے چوبی چوبیس دن جیلے گاٹ آئی ہیں یہ دو دو دن میں سیفہ دے کے بھاگ رہے ہیں تو ہم نے کم رائے ہیں آپ لوگ کے مطلب ہمیں سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں یہ صادم جادید کی بیٹی ہے اللہ ہمیں آپ کو ابھی زمان میں رکھیں خوش رکھیں یہ آج آج آئی ہے یہ آج آئی ہے جی جی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں آپ لوگوں کو حسنا دے حمد دے حسنا دے آپ کو بھی دے اللہ رکھیں